موسیقی السلام علیکم ہیلتھ آبشار کی جانب سے عشیدہ سلیمان آپ کو خوشبو کے بارے میں مفید معلومات پہنچاتی ہے خوشبو روح کے لیے نہایت موزو خصا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی محبودتری دو چیزوں میں سے ایک خوشبو تھی حضرت عبور احرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اسے ریحان خوشبو دار پھول دیا جائے تو اسے لینے سے انکار نہ کریں کیونکہ وہ وزد میں ہلکا ہوتا ہے اس کی خوشبو اندہ ہے سعی مسلم حدیث چار ہزار ایک سو اندر جل بارہ کتاب الالفاظ من الادب صفحہ ایک سو پاون سنن ابو دعوت حدیث سات سو ستر صفحہ دو سو چونسٹر روایت ہے کہ سرورکوں نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے وہ پاکی کو پسند کرتا ہے وہ پاکیزہ ہے پاکیزگی سے محبوب ہے کریم ہے اور گرم کو پسند کرتا ہے سخی ہے جو دو سخحہ کو پسند کرتا ہے لہذا اپنے سہن اور آنگن کو صاف و شفاپ رکھو در مزید حدیث سات سو ایک جلتوں یہود کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں میں کڑا کڑکڑ جمع رکھتے تھے بندے کا حق ہے کہ وہ ہر ہفتے حسل کرے اور خوشبوں میں اثر ودو لگائے طبع نبی ابو القیم الجوزیہ صفحہ دیسو چونسٹر آن حضور سلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لبان اور ستر کی دھونی دیتے رہا کرو اور ایک جگہ فرمایا اپنے گھر والوں کو لبان اور مرمگی کی دھونی دیتے رہا کرو طبع نبی اور جدید سائنس صفحہ دیسو سات ان چیزوں کے استعمال سے ایک تو کھر میں خوشبوں پیدا ہوتی ہیں دوسرا جراسیم مر جاتی ہیں اور مکھی مچھر وغیرہ بھی نہیں آتے گلاب چنبیلی بودیاں کی خوشبوں اسے اصاب میں تقریب پیدا ہوتی ہیں اور ہر اچھی خوشبوں سے انسان کے اندر خوشی کے ہارمونز پیدا ہوتی ہیں اس کے روجانات میں تبقیلی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے تیز اچھے شعالات رومنگیں پیدا ہوتی ہیں اب ہماری اگلی ویڈیو کا انظار کریں خوش رہیں آباد رہیں میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب پشکو بیا ہم جلد نیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضری خدمت ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ نگے پا